اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور سبردست کہانی جس کا عنوان ہے مست ہاتھی کا شکار اور اس کے مصنف ہیں کرنل ہینری وڈ وہ شکاری جو بڑے جانوروں کا شکار کرتے ان کو قدرتی طور پر ہاتھی کا شکار کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے شکار کے لئے وہی لوگ خوش قسمت ہیں جن کو برما اور آسام کے علاقے میسر ہوں ہاتھی کے شکار میں بھی شکاری کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مقامی لوگ اس دیوحے کل جانور سے خوف کھاتے ہیں اور جو ہی ہاتھی کا سامنا ہوتا ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھی کا پیچھا کرنا اور زمین پر نشانات کی مدد سے تاقب کرنا بھی چندہ آسان نہیں ہے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس قدر بھاری جانور کے پاؤں کے نشانات واضح ملتے ہوں گے لیکن ایسا صرف نرم اور بھیگی ہوئی زمین پر ہوتا ہے سخت زمین پر نشانات عام طور پر نہیں پائے جاتے یا پاؤں کے ناخنوں سے معمولی سا نشان بنتا ہے اس لیے دوسرے نشانات سے بھی مدد لینی چاہیے مثلا تازہ لید راستے میں پڑے بانس یا درختوں کی توڑی ہوئی تازہ شاخیں پسے ہوئے خوشک پتے خوشک سالم پتے ہاتھی کو گھنے جنگل میں دیکھنا بھی آسان نہیں کیونکہ خطرہ محسوس کرتی وہ بلا جنبش ساکت کھڑا ہو جاتا ہے دانتوں والے ہاتھی میں سب سے پہلے آپ کی نگاہ دانتوں پر پڑے گی اگر اسے خطرے کا احساس ہو گیا ہے تو وہ اپنی سونڈ اٹھا کر اسے گول کر لے گا کانوں کی ہلکی سی جنبش بھی ہاتھی کے مقام کا پتہ دے گی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ عام ہاتھی انسان کو دیکھتی راستہ بدل دیتے ہیں یہ ہر دفعہ درست نہیں ہوتا میرا اور ہاتھی کا دو مرتبہ سامنا ہوا اور حملے کا پورا اندیشہ بھی محسوس کیا لیکن ایک دفعہ میں دریائے لونگاری کی طرف جا رہا تھا دریائی علاقے میں سامبر ملتے ہیں میرا رہبر میرے آگے چال رہا تھا جو ہی وہ ایک طرف مڑا پیچھے اچھلا صاحب ہاتھی وہ خوف سے چیخا میں نے اپنی آشاریاں چار سو پچاس کی رائیفل سنبھالی آگے بڑھ کر دیکھا تو بیس گس کے فاصلے پر ایک دیو حیکل ہاتھی کھڑا تھا میرے پاس ہاتھی پر گولی چلانے کا اجازت نامان نہ تھا لیکن وہ حملہ کرتا تو میں ضرور گولی چلا دیتا ہم پانچ منٹ تک ایک دوسرے کی نصروں میں نظریں ڈالے کھڑے رہے پھر وہ اپنی اگلی ٹانگ سے مٹی اڑانے اور اپنی سون زمین پر گول کرنے لگا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ شرارت پر آماد آئے میں نے ہاتھی کو بھگانے کا ایک پرانا طریقہ آسمایا میں نے اینٹ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور رائیفل پر بار بار مارا ہاتھی نے آواز نکالی اور چل پڑا لیکن جنگل کے پاس جا کر رک گیا اور ہمیں تکنے لگا میں نے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیے اور وہ بھاگ گیا دوسری دفعہ ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا میں اور میری بیگم مچھلی کے شکار کی خاطر دریائے روائی کے پاس بیٹھے تھے ذرا دور میں نے ایک ارنا بھیسے کو ادھر متوجہ کرنے کی خاطر نمک کی چاٹ رکھوا دی تھی میں اس چاٹ کا معاینہ کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ دریا کے کنارے پر بیٹھے اور خود کچھ آدمیوں کے ہمراہ جنگل میں نمک کی چاٹ دیکھنے چل پڑا ابھی ہم چاٹ کے نزدیکی پہنچے تھے کہ آدمی چلائے واپس دوڑیے میں واپس بھاگا جلدی میں اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کشتی میں بٹھایا اور کشتی نیچے کی طرف کھیتا واد چل دیا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو جس جگہ میری بیگم بیٹھی تھی وہاں ہاتھیوں کا ایک ہول شور و ہول مچا رہا تھا اور گھور گھور کر ہماری جانب دیکھ رہا تھا یقینا ہماری پھرتی کام کر گئی ورنہ ہم ہاتھیوں کے رحم و کرم پر ہوتے شیئر کے مقابلے میں ہاتھی کا رویہ ایک سا نہیں ہوتا یہ بھی دیکھا گیا کہ اچھے اچھے تربیت یافتہ ہاتھی جن کو شیئر کے شکار کی خاطر تیار کیا جاتا ہے بعض اوقات شیئر کی شکل دیکھتی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور غیر تربیت یافتہ یا نو آموز دیوار بن کر کھڑے رہتے ہیں اگر شیئر حملہ کر دے تو ہاتھی جان پجانے کے لیے کئی طریقے آزماتا ہے شیئر کا حملہ سونڈ پر ہوتا ہے میرے ایک دوست کے ہاتھی کی سونڈ کو شیئر نے بری طرح خراب کر ڈالا تھا اس کی سونڈ میں کافی انچائی پر سوراخ ہو گیا تھا پانی پینے کے دوران اسے اس سوراخ تک تمام سونڈ پانی میں ڈبونا پڑتی تھی یہ تو ہو جاتا لیکن پانی کو سونڈ سے موہ میں انڈیلنا بہت مشکل ہوتا اور بہت سا پانی ضائع ہو جاتا جب شیئر سونڈ پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہاتھی سونڈ کو اکٹھا کر کے پیشانی کے پاس لے جاتا ہے ادھر شیئر بھی سونڈ یا پیشانی پر جھپڑ چکا ہوتا ہے اور شیئر کے پنجے گڑ چکے ہوتے ہیں ہاتھی اب زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور شیئر اور اپنے سر اور شیئر کو اپنے سر اور زمین کے درمیان دبا کر مار دیتا ہے یا اپنی اگلی ٹانگ شیئر پر رکھ کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے بلکہ میں نے تو ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا کہ شیئر کو بے جان کرنے کے بعد ہاتھی شیئر کو اگلی ٹانگ سے پچھلی جانب اور پچھلی ٹانگ سے اگلی جانب دھکیلتا تھا اس فٹبال سے ملتے جلتے کھیل میں شیئر کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں ہاتھیوں کے موتی بہت قیمتی ہوتے ہیں یہ کبھی کبھار ہاتھی کے دانت کے اندر ملتے ہیں اور بہت قیمت پاتے ہیں ان کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن اس پر قدرے میلے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی انگلی کے برابر ہوتے ہیں ان کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دانت کے بیرونی چمکدار مادے سے بنتے ہیں میری رائے میں یہ غلط ہے ان میں دانت کا اندرونی عام مادہ ہوتا ہے وہ دانتوں کے اندر بند کر دانت کے اندرونی خلا میں سے ہوتے ہوئے آخری نوک تک پہنچ جاتے ہیں میں نے ایک ہاتھی میں ایسے موتی دیکھیں اس ہاتھی کو جنگلات کے ایک افسر نے ہلاک کیا تھا سوال یہ ہے کہ ہاتھی کا شکار کس طرح کرنا چاہئے میرا جواب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک فائر نہ کریں جب تک ہاتھی بخوبی آپ کے سامنے نہ ہو اور آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ ایسی جگہوں پر فائر کر سکیں گے جو ہاتھی کے لیے ضرور محلے کو چھاتھی اور پیٹ پر گولی داخنا موضوع نہیں پھیپڑوں اور میدے پر گولیاں کھا کر ہاتھی میلوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ مرتے ہیں زیل کے دو مقاموں پر فائر محلے کو تا ہے نمبر ایک جب ہاتھی آپ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو تو سونڈ کے بالائی ابھار پر جو سونڈ کی جڑ پر ہے فائر کریں یہ گولی سیدھی دماغ میں جائے گی اسے صرف آٹھ ہنچ اسفنج نمہ ہڈی سے گزرنا ہوگا نمبر دو اگر ہاتھی کا لمبوترا رخ آپ کی طرف ہے تو آنکھ اور کان کے بالائی مقام کے درمیان گولی مارے یا کان کے اندر یا کان کے این پیچھے کیونکہ خطرے کے وقت وہ کان موڑ لیتا ہے ان میں سے ہر ایک فائر ہاتھی کو زمین پر گرا دے گا مشکل یہ ہے کہ جب ہاتھی انسان پر حملہ کرتا ہے تو انسان ہاتھی کی کون سی جگہ کا نشانہ باندے رائفل کی نال کا سرہ سر نزدیک لاکر فائر کرنا ازہد مشکل ہے اس لیے میری رائے میں بہترین چیز یہ ہے کہ گلے پر گولی چلائی جائے اور وہ بھی خاصی اونچی تاکہ یا تو شہرک پھٹ جائے یا گلے کی ورید بیکار ہو جائے میں چھاتھی کے اندر گولی مارنے کا مشورہ نہیں دیتا میں نے دو حملہ آور ہاتھیوں کے گلے پر گولی ماری ہاتھی مجھ سے چند قدم کے فاصلے تک پہنچ کر گر گئے اور میں بچ گیا حالانکہ ہاتھی آنکھیں کھول کر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تاہم شکاری کو حملہ کرنے کے بعد ایک طرف ہو جانا چاہیے ہاتھی اپنی رفتار میں آگے بڑھ جائے گا اور پیشتر اس کے کہ وہ پلٹے شکاری اپنی رائیفل میں گولی ڈال چکا ہوگا ہاتھی کے شکار کی اجازت لے کر میں اور مسٹر اور مسٹر این تمو سے کیوکیل کی وادی کی طرف چلے ہم نے یہ بہتر میل کا فاصلہ صرف نو گھنٹوں میں تے کیا راستے میں چار بار گھوڑے بدلے سفر بہت مشکل تھا رات سخت تھکن رہی تاہم صبح میں رائیفل سنبھال کر ایک جانب چل دیا اور مسٹر این دوسری جانب میں نے ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس ارنا بھینسے کے نشانات دیکھے اور اسی راستے پر ہو لیا یک دم پچاس گس کے فاصلے پر تیس ہاتھیوں کا ایک خول بائیں سے دائیں جانب گزرتا نظر آیا ایک دانتوں والا ہاتھی ان کی رہنمائی کر رہا تھا میں نے نشانہ لیا اور ایک ہاتھی پر گولی چلا دی وہ گرا لیکن پیشتر اس کے کہ میں دوسری گولی چلا تھا ایک مادہ اپنے بچے کے ہمراہ میری طرف پلٹی میں نے دوسری نال سے گولی اس کی گردن پر ماری خون کا ایک فوارہ گلے سے پھوٹ پڑا لیکن ہتھنی اب بھی میری طرف بڑھ رہی تھی اس نے سونٹ کو اٹھا کر پیشانی کے پاس گول کر لیا تھا اور اپنا رخ میری جانب کیے آگے آتی جا رہی تھی میرے لیے ہاتھی کی شکار کا یہ پہلا موقع تھا ہتھنی کو یقیناً محلک زخم لگ چکا تھا خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے گرم گرم خون زمین پر گر رہا تھا لیکن ہتھنی کی رفتار کم نہ ہو رہی تھی ایک ایک لمحہ قیمتی تھا ہتھنی کی آمد کا صاف مطلب مجھ پر حملہ کرنا تھا تاہم میں ڈرتا ہوا وہیں کھڑا رہا ہتھنی کی رفتار میں ذرا سا فرق آ گیا یہ ایک خوشائن بات تھی لیکن ہتھنی اب بھی میری طرف بڑھ رہی تھی میرے اور ہتھنی کے درمیان دس کس کا فاصلہ رہ گیا تھا خون اب زیادہ مقدار میں بہنے لگا زمین سرخ ہوئی جاری تھی ہتھنی اب مجھ سے صرف پانچ گز کے فاصلے پر آ چکی تھی خوش قسمتی سے وہ رکی بلکہ گر گئی اور خون کی کہہ کرنے لگی خون کے بڑے بڑے لوتھڑے باہر گر رہے تھے میں مڑا تاکہ اپنے ہمراہیوں سے مزید گولیاں لوں لیکن وہ تو کپ کے بھاگ کر ایک درخت پر چڑ گئے تھے میں نے خصے میں انہیں درختوں سے نیچے اترنے کا حکم دیا مزید کارتوس حاصل ہوئے تو میں نے ہتھنی کا کام تمام کر دیا اگر میری پہلی گولی کارگر نہ ہوتی تو ہتھنی یقیناً مجھے ختم کر دیتی دیہات کے لوگ سیکڑوں کی تعداد میں ہاتھیوں کا گوشت لینے کے لیے آئے شام تک کچھ بھی باقی نہ بچا سوائے دانتوں اور پاؤں کے ناخنوں کے جو میرے قبضے میں آئے آسام کے زلہ دارانگ میں دو ہاتھی بدماش مشہور تھے ایک کا نام بندی ککی اور دوسرے کا نام سیاہ تھا دونوں نے کئی برس سے زلے میں اودم مچا رکھا تھا اور کسی کو ان کے تاقب میں جانے کی جرت نہ ہوتی تھی وہ اکثر چائے کے باہات کو تباہ و برباد کرتے بندی ککی ان تباہ کاریوں کے علاوہ کئی انسانی جانوں کو بھی ختم کر چکا تھا مسٹر ایچ چائے کے باہات کے مالک تھے میں نے ان سے کہا کہ جب ایک یا دونوں ہاتھی ان کے باہات کا رخ کریں تو وہ مجھے زلعی صدر مقام پر مطلع کریں ایک شام مجھے تار ملا کہ بدماش بندی ککی مصروف عمل ہے گاڑی جا چکی تھی میں نے سٹیشن ماسٹر سے ٹرالی لی اور مسٹر ایچ کے بنگلے تک جا پہنچا بنگلے سے چار میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں تباہی ہوئی تھی رات بھر فصلیں اجاڑی گئیں تھی لوگ بہت خوف صدا تھے گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاتھی رات کے وقت آئے گا اس لیے ہم انتظار کرتے رہے بدقسمتی سے پارش اور یالہ باری ہونے لگی رات گہری تاریخ تھی ہاتھی آ گیا لیکن میں نے مسٹر ایچ سے کہا کہ ایسے وقت میں اس کے تاقب میں جانا بیکار ہے کل صبح اس کا تاقب کیا جائے گا دوسری صبح ہم گاؤں کے لوگوں کے ہمراہ ہاتھی کے نشانات دیکھنے چلے نشانات گھنے جنگل میں دور تک چلے گئے تھے ابھی ہم جنگل میں چند قدم ہی گئے تھے کہ سامنے ہاتھی نظر آیا ہاتھی کو دیکھتی دے ہاتھی بھاگے میں اور مسٹر ایچ ایک دوسرے کا موں تکنے لگے ہاتھی آگے پڑ گیا اور نظروں سے دور ہو گیا کچھ دیر ہم اسی طرح کھڑے رہے لیکن باہمی صلاح و مشورے سے ہم دونوں آگے بڑے ایک مقام پر نشانات دو جانب گئے تھے مسٹر ایچ دائیں جانب چل دیئے اور میں بائیں جانب میں ابھی چالیس گازی گیا ہوں گا کہ میں نے درختوں میں سر سراہت سنی میں نے بیلوں بانس کی جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکار کو ایک طرف ہٹایا تو ہاتھی کے دانت سامنے نظر آئے دیوہیکل ہاتھی مجھ سے تیس گاز کے فاصلے پر کھڑا تھا میں پیشانی کا نشانہ لے سکتا تھا کیونکہ ہاتھی کی سونڈ نے یہ جگہ ڈھک دی تھی ہاتھی میری بھو پا چکا تھا لیکن اس کی دونوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا اس وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہ سکتا تھا اس لیے میں اس کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے لگا لیکن ہاتھی کے سونگنے کی قوت اسے میری موجودگی کا پخوبی پتہ دے رہی تھی اور وہ کسی وقت بھی قدم بڑھا کر میری جگہ پہنچ سکتا تھا لیکن ان باتوں پر دھیان دینے کا وقت نہ تھا میں نے ہاتھی کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے اپنے مختلف پہلو بدلے اب مجھے معلوم ہوا کہ میں جھک کر ہاتھی کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں بلکہ ہاتھی کے جسم پر موزوں جگہ کا نشانہ لے سکتا ہوں ہاتھی اس وقت سر انچا کیے اور سونڈ کو بل دیے کھڑا تھا کمبخت جب بھی سونڈ نیچے ڈالے گا میں گولی داخلوں گا میں نے دل میں کہا لیکن یہ بھی آسان کام نہ تھا ہاتھی میرے جسم کی بو پا چکا تھا اور اس سے وہی حرکات سرزد ہو رہی تھی جو ہاتھی خطرہ محسوس کر کے کرتے ہیں میں جھکا ہوا نہ جانے کتنی دیر ہاتھی کی طرف دیکھتا رہا اور ہاتھی اسی پوزیشن میں کھڑا رہا جو ہی ہاتھی نے سونڈ نیچے ڈالی میں نے گولی داخل دی مگر اف یہ گولی ناکام گئی ہاتھی نے دوبارہ سر اٹھایا سونڈ کو پیشانی پر بل دیا اونچی جنگاڑ ماری اور آگے بڑھا اس کا رخ میری طرف تھا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے سونگنی کی طاقت کے بل بوتے پر میرے لیے ہزار خطرے پیدا کر سکتا ہے میں نے سوچا لپک کر ایک طرف ہو جاؤں لیکن دوسرے لمحے میں نے ہاتھی سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور ہر نتیجہ بھکتنے کو تیار ہو گیا اتنے میں کوئی حیکل جانور پر اتنے کوئی حیکل جانور پر گولی ناکام بھی جا سکتی تھی اگر لگ جاتی تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محلک ناؤ اور ہاتھی اسی ڈگر پر میری جانے بڑھتا رہے لیکن میں نے اہم فیصلہ کر لیا تھا میں نے اس کے گلے کا نشانہ لیا اور گولی داختی ایک شولہ رائفل سے نکلا دوسرے لمحے سرخ خون کا ایک فوارہ ہاتھی کے گلے سے پوری قوت سے باہر چھوٹا میرے خیال میں شے رگ پھٹ گئی تھی خون سرخ تھا اور اس طرح زمین پر ابل ابل کر گر رہا تھا جیسے فوارہ اپنی بلندی پر پہنچ کر نیچے کا رخ اختیار کرتا ہے اب میں نے انتاظہ لگایا کہ زخم محلے کے اور ہاتھی کو جلد گرنے پر مجبور کر دے گا لیکن ہاتھی میں شاید منو خون تھا اس برقرفتاری سے خون گرنے کے باوجود ہاتھی آگے بڑھا تھا اور اس کے قدم میری جانب اٹھ رہے تھے وہ مجھ سے بمشکل دس کس کے فاصلے پر آ گیا تھا اب لپک کر ایک طرف ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا بندوق کی دونوں نالیں سرف ہو چکی تھی اب فاصلہ صرف پانچ قدم رہ گیا تھا اور ہاتھی رک گیا اس نے درد کے مارے چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتی جسمانی دباؤ بڑھا اور خون اس طرح باہر نکلا جیسے تیز بارش کے دوران کوئی پر نالا بیٹھا ہے میں سنبھل گیا خطرہ ٹل چکا تھا میرے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ اپنی اصلی رفتار پر آ رہی تھی کہ اچانک میں نے اپنی پشت پر تھپکی محسوس کی دوسرے ہی لمحے میرے کانوں میں آواز آئی شاباش میرے شکاری یہ مسٹر ایچ تھے جو دوسرے راستے پر دور نہ گئے تھے کہ بندوق کی آوازیں سن کر میری جانب لوٹ آئے تھے ہاتھی کا جسم اب کانپرا تھا وہ ایک طرف ڈھلک گیا اس کی ٹانگوں میں کپکپی پیدا ہو گئی خون کا پر نالا چل رہا تھا آنکھیں اندر دھنسی جا رہی تھی ہاتھی نے آخری بار جھر جھری لی اور تھنڈا ہو گیا میں نے اس کی جسم کا معاینہ کیا یہ ایک بوڑا ہاتھی تھا جس کے جسم پر جگہ جگہ جھریان پڑ گئی تھی میرے اندازے کے مطابق پچاس اور ساٹھ سال کے درمیان ہوگا اس کی جسم پر کئی جگہ گول اور بھار تھے ان کو چیرا گیا تو ان میں سے توڑے دار بندوقوں کی گولیاں نکلی دے ہاتھیوں نے ان دیسی بندوقوں سے ہاتھی سے دو دو ہاتھ ضرور کیے تھے اس ہاتھی کا قد نو فٹ چینج تھا اور اگلی ٹانگوں کی گولائی ستاون ایچ تھی ہاتھی دانت بہت خوبصورت اور تلوار نمات ہے ہر دانت کا وزن چون پون تھا لمبائی پانچ فٹ چار انچ اور گولائی انیس انچ تھی ہاتھی کی آخری منزل کیا ہوتی ہے ہاتھی کہاں جا کر مرتے ہیں یہ سوال اکثر شکاریوں سیاہوں اور ماہرین عالم کے زیرے بحث آتا ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ انسانی آبادیوں سے بہت دور ایسی جگہ ہیں جنہیں ہم ہاتھیوں کے قبرستان کہہ سکتے ہیں ہاتھی وہاں جا کر دم توڑ دیں بہت سے لوگوں نے افریقہ اور ہندوستان میں ایسی جگہوں کی نشان دہی کیے سنگالی قوم اسی خیال کے حامل ہے دوسرے طبقے کا خیال ہے کہ ہاتھی جب بوڑا ہو جاتا ہے تو جہاں اس کی رہائش ہو وہیں اس کا آخری دم بھی نکلتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنگلات میں خال خال ہی مردہ ہاتھی دیکھے گئے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ بیمار اور بوڑے ہاتھی کسی سنسان جگہ کا راستہ لیتے ہیں تاکہ وہاں جا کر مریں اور تندروس جانور ان کی کوئی مدد نہیں کرتے میرے طویل تجربے میں جنگل کے اندر کوئی ہاتھی مردہ نہیں پایا گیا مسٹر اے پورٹیس مرہوم آئی سی ایس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے لشائی کی پہاڑیوں میں ایک جھیل کے آس پاس ہاتھیوں کی بہت سی ہڈیاں دیکھیں یہ ہتھنی بچہ جننے کے دوران مر گئی تھی انہیں کسی ایسے ہاتھی کی لاش یا ہڈیاں نہ ملیں جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے مراؤ ان کا کہنا ہے کہ شلوگا اور کرابہ قبائل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاتھیوں کے مرنے کی جگہ دور دراز ہے اور یہ کہ انسانی آنکھ نے آج تک اسے نہیں دیکھا مسٹر فان تھورپ، مسٹر چیمپن اور سر ویلیم گاورس کو ہاتھیوں کی ہڈیاں ملی جہاں تک میرا حیالیں مشہور افریقی شکاری مسٹر ڈی ڈی لائل کی رائے درست ہیں وہ فرماتے ہیں جب بڑا ہاتھی یا ایسا ہاتھی جس کو مولک سخم لگ چکا ہو محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے چنے رہ گئے ہیں تو وہ الگ تھلگ چلا جاتا ہے وہ کسی ہموار سرسمین کا رخ کرتا ہے جہاں پانی میسر ہو کیونکہ دریاؤں سے پانی لینے کے لیے بھی عمودی گھاٹیاں اترنی پڑتی ہیں اس لیے سیم والی زیری زمین کا انتخاب کیا جاتا ہے ہاتھی اسی زمین کا ہو کر رہ جاتا ہے چونکہ وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا اسی زمین میں گم ہو جاتا ہے سر ویلیم گاورس نے بھی یہی رائے دیئے ہاتھی کے جسم کی باقیات گوشت کھانے والے پرندوں اور پھپوندی بخیرہ کی نصر ہو جاتی ہیں کئی دفعہ یہ باقیات چھاڑ جھنکار کے نیچے دب جاتی ہیں میرا حیال ہے کہ ہاتھیوں کے نام نے ہاتھ قبرستان محض وہے میں جب میں منی پور میں تائینات تھا تو ککی قبائل نے مجھے بتایا کہ قبرو کی سطح مرتفع پر ایک پہاڑی جھیلے جہاں جا کر ہاتھی مرتے ہیں میں نے موقع کا معاینہ کیا وہاں ہاتھیوں کی ہڈیاں ملیں لیکن ان کی تعداد اتنی نہ تھی کہ یہ خیال کیا جا سکتا کہ یہ جگہ ہاتھیوں کا قبرستان ہے کیونکہ اس سطح مرتفع کی ترائی میں ہاتھیوں کے غول کے غول موجود تھے میں اور ایک اور انگریز افسر وہ دو پہلے انسان تھے جو اس چھیل تک پہنچے کیونکہ مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ اس چھیل پر جنات اور بدروحیں رہتی ہیں اس لیے وہ اس چھیل تک نہ جاتے تھے اس کہانی کا ماخذ سیاہ چیتا فیروسنس لاہور سن انیس سو پچتر اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جا رہے ہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے مسکاتے رہیں اللہ حافظ اللہ نکھے بان